تحریک انصاف کے رہنماء فوات چوہدری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہم حکومت کر رہے تھے اس وقت حلات اتنے خراب کیوں نہیں تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے آتے ہی کیا ہو گیا کہ سارے معاہدے آپ کے الٹے پڑ گئے اور اس وقت آج پھر ڈالر جو ہے وہ مارکٹ سے ایک تو غائب ہو چکا ہے اور اس کے وجہ زکیمہ اس کی بڑی اوپر جا چکی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آرہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو ان کی وفاقی ٹیم کو کہ کرنا کیا ہے اتنے نالائک اور اس قدر ستائی لوگ جو ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آرہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو ان کی وفاقی ٹیم کو کہ کرنا کیا ہے اتنے نالائک اور اس قدر ستائی لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو در لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کدھر لے کے جائیں گے ملک کو پاکستان سے لنکا بننا کو نہیں کر سکتا بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور جس طریقے سے جس بچگانہ طریقے سے یہ حکومت ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لئے انتہائی خضرناک ہے خورم دستغیر صاحب نے انٹرویو دیا کچھ دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی جب ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی پاکستان تو ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا ہمارے فورنڈ ریزروز اوپر جا رہے تھے ہماری ایکسپورٹ اوپر جا رہی تھی ڈالر کنٹرول میں تھا مہنگائی دنیا کے معاملے میں مقابلے میں جو تھی وہ کنٹرول میں دی اس کے بعد پاکستان میں سنت گروہ کر رہی تھی نوکریاں مل رہی تھی پانچ ملین پچپن لاکھ نوکریاں پی ٹی آئی کی حکومت نے ساڑھے تین سال میں جو ہیں وہ جنریٹ کی تو پھر وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی اس کے لئے میں خورم دستغیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ایڈمکشن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان رہ جاتے تو وہ سو نیا جاج نیاب میں لگا رہے تھے ہمارے کیسز جو ہیں وہ کونکھروڈ ہو جاتے اور ساری لیڈرشپ ہماری ڈسکوالیفائے ہو جاتے اور یہ اکاؤنٹیبیلٹی سے بچنے کے لئے ہم نے اس حکومت کو سازش کر کے باہر نکالا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن دستگیر کہہ رہے ہیں جو کہ بڑے سینئر وزیر ہیں اس حکومت اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو صدر مملکت نے وزیر آزم نے سپیکر نے ایک پورا حط لکھا اور کہا کہ آپ تحقیقات کرائیں کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی اور حکومت بدلنے میں کیا کوئی بین قومی سازش تھی یا نہیں تھی بچ کسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب یہ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ وہ بجوہات رکھیں ہمارے سامنے کیونکہ دیکھیں صدر مملکت نے ان کو خط لکھا ہے کوئی عام کسی وہ ایسا تو نہیں ہے جس کو وہ اس طرح نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں ہر ادارے کا ایک اپنا مقام ہے صدر مملکت پاکستان کی ویاسد کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور جب وہ چیف جسٹس پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں بڑا نام مناسب ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اس طرح سے اس کو نظر انداز کرے بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی تو ہم پوچھ رہے تھے وجہ کیا ہے وجہ آپ کو رمدستگیر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے آکے نیپ میں یہ کر دینا تھا یہ دوسرا این آر او ہے جو یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے ہریاست سے لے رہے ہیں پہلا این آر او انہوں نے مشرف صاحب سے لیا جب اس سے پہلے انہوں نے خودیبیا جیسا کیس جس کو انیس سو انیس سو وانوے ترانوے میں بیالیس ارب روپیہ شریف فیملی اٹھا کے لے گئے اور وہ کیس سارے جو ہیں وہ ان کے ماف ہو گئے اس کے بعد جتنے کیسز دو تاؤن ون میں دوزار ایک میں وہ زرداری کے کیسز بھی ماف ہو گئے اور نواز شریف کے کیسز بھی ماف ہو گئے اور حکومت کو اس این آر او ون کے زمن میں پاکستان کی ریاست کو کئی سو ارب روپے سے محروم ہونا پڑا اب حکومت میں آکے انہوں نے کیا کیا ہے اور آج ہم نے جو کالی پٹی بھی پان دی ہے مسدق عباسی صاحب نے میں نے اور آج پوری طریق انصاف جو ہے وہ بلیک ڈے منا رہی ہے وہ ہم اس لیے آج بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ آج کے دن جو نئے قوانین اس حکومت نے خود اقتدار میں آکے خود کو ہی این آر او ٹو دے دیا اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور ان قوانین کے آج یہ جو پلائے ہوئے ہیں اس کے بعد جو کل بارہ سو ارب روپے کے بددیانتی کے کرپشن کے مقدمے جو نیاب انویسٹیکیٹ کر رہا تھا ان بارہ سو ارب روپے سے گیارہ سو ارب روپے کے مقدمے جو ہیں وہ نیاب کی جوریسڈکشن سے بہر نکل جائے گی اور نیاب صرف سو ارب روپے کے مقدمے جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ جو ہیں وہ کر سکے گا یہ جو قانون جو آج امپلیمنٹ ہوا ہے یہ ایک بد ترین این آر او ہے جو اس حکومت نے خود کو دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اصول ہے وہ یہ ہے آپ پرسن سپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیجسلیشن یہ کریں کہ اس لیجسلیشن کے نچیجے میں اے یا بی جو ہے اس کو آپ فائدہ دے دیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن اس لوگ کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے اس کو سپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گا سیکشن چودہ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے برڈن اور پروف جو پہلے ایکیوز کے اوپر تھا وہ ہتشفٹ کر دیا گیا یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر زرداری صاحب کے کاؤنٹ سے پانچ ہزار کرون روپیا نکلے ہیں تو زرداری صاحب نے بتانا ہے کہ یہ پانچ ہزار کرون روپیا ان کے کاؤنٹ میں کیسے آیا اب یہ سیکشن چودہ ختم کر دیا گیا اور یہ برڈن نیب کے اوپر شفٹ کر دیا گیا کہ وہ ہی بتائیں کہ زرداری صاحب کی کاؤنٹ میں پانچ ہزار کرون روپیا جو ہے وہ کیسے آیا پھر سیکشن اکیس جی